اسلام علیکم آج میں آپ کو انشاءاللہ ساکھ آلو مکر کی بہت سی رسپی بتاؤں گی بہت آسان ہے اس کے لئے میں نے یہ پیاز دو پیازیں تقریباً اس کو کاٹ کے رکھ دیا ہے اور ایک فارم پورشن اسپنش میں لوں گی اور ہافہ کب مٹر اور دو تین آلو لوں گی لیکن اگر آپ کو آلو زیادہ ڈالنے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اسلام علیکم دیکھیں اب ہمارے پیاز جو ہے دن ہو گئی ہے اب ہمیں اس میں دیسی مسالہ ڈالیں گے یہ حلدی ہے 1 1⁄4 تی سپون حلدی اگر آپ پر زیادہ تیز چاہیے تو آپ پر زیادہ ڈال دیں مرچے اور یہ ہمارا دھنیا 1 1⁄2 تی سپون دھنیا مرچے میں نے 1⁄2 تی سپون اور 1⁄4 کے درمیان میں ڈال لیا جیسے بھی آپ کو لگے آپ ایسا کریں اس کو مکس کریں تھوڑا سا بھونیں گے تو اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے پھر جب ٹماٹر جو ہے جو ہے میں نے پیس کے رکھا ہے جب تک یہ بھولنا ہے یہ میں نے آلو کاٹ کر رکھیں ڈائس کے اس کو چھیل کے یہ میرے پاس فروزن سپنیش تھی یہ تقریباً 1⁄2 پونڈ ہے 320 گرہمز کے قریب ہے تو اگر چاہے ہیں تو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک کپ میں نے مٹر لیا ہے ہمارے گھر میں مٹر زیادہ پسند کیا جاتا ہے مٹر ایسے بھی کھانے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں پروٹین ہوتا ہے جو بچوں کے لئے بھی پسند ان کے لئے ضرورت ہوتی ہے پھر میں نے فروزن میرے پاس دل ہے نا یہ سویا ہے یہ رکھاتا ہے کیونکہ سویا اگر آپ ساگ میں ڈالیں تو اس کے خوبصوری بہت اچھی آتی ہے یہ میتھی ہے یہ میں نے رکھی ہے اور یہ میں نے پیساور دو ٹماٹر کو پیس کے رکھا ہے یہ میں ڈال دوں گی آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ پیساور تھوڑا سا کوئیک ہو جاتا ہے تو میں انشاءاللہ ان سب کو استعمال کروں گی دیکھیں ہمارا مسالہ اور موس بھون گیا تو میں اب اس میں ٹماٹر ڈال دوں گی تھوڑا ساگ پیس کر کے تھوڑا ساگ پیس کر کے میری دوستوں سہیلیوں بھون گیا ہے چاہیں تو ابھی بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو ایک دو منٹ اور بھون لیں اس کو تین چار منٹ لگیں بھوننے میں کیونکہ جب ہم ساگ ڈالیں گے تو ساگ بھی تھوڑا سا پائی چھوڑتا ہے تو اب ہم ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے ساگ ڈالیں گے کیونکہ فروزن ہے تو تھوڑا سا چورنا پڑے گا اب اسی تھوڑا سا نرم ہوگا تو چور ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر آلو بھی ڈال دیں گے ساتھ ساتھ آلو بھی ڈال دیں گے اگر آپ کی آلو جلدی کل جاتے ہیں تو آپ آخر میں ڈالیں گے اور ایک اور بات یہ کہ جو ساگ ہے یہ بہت طاقت کی چیز ہوتی ہے گرین ہے تو اس کے اندر آئرن بھی ہوتا ہے کوشش کیجئے کہ ساگ جھر میں پکتا رہے ساگ بہت پرانی ہے بنی اسرائیل نے جو حضرت موسا سے کہا تھا کہ ہم کو آئے جب میں کو منو سلوہ ملتا تھا تو انہوں نے کہا ہم منو سلوہ کھا 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 کے بہتر ہو چکے ہیں ہم کو ساتھ ککڑی اور پیاس سائیے تو یہ تنی پرانی ہسٹری ہے حضرت موسا کو تقریباً تین ہزار سال تو ہوئے گئے تو یہ تنی پرانی چیزیں ہیں اور میں سے لگتا ہے جتنی جو پرانی چیز ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اور نمبر دو یہ کہ میرے ربو ساگ بہت شوق سے کھاتے تھے جب سردی آتی تھی کراچی میں تو ہمیں سارے ساگ جتنے بھی آتے تھی اور اس کو پکاتے تھی اور اتنے شوق سے بناتے تھی تو جب بھی ہم ایسی چیز کھائیں جو ہمارے بنائیں جو ہمارے پیرنٹس شوق سے کھاتے تھی یا جو بناتے تھی تو ہمیں ضرور ان کے لئے دعا کرنے چاہئے ربیر ہم ہما کما ربیانی صغیرہ کہ اللہ تعالی میرے ماں باپ پہ ویسے ہی رحم کرے جیسے انہوں نے ہم سے بچ پر میں رحم کیا تھا کھانا تو آپ ایوری ڈے پکاتے ہیں ایوری ڈے روٹینلی کام ہے ہمارا لیکن اگر ہم ایسے لوگوں جو ہمیشہ ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو یاد رکھیں ایسے لوگوں کا حصہ لگائیں جو کھانا پکا نہیں سکتے یا جو کھانا کھا نہیں سکتے آپ کے محبنے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو خرید نہیں سکتے تو تھوڑا سا ان کے لئے بھی نکال دیجئے ان کو بھی شریک کر لیجئے تو اللہ تعالی ان لوگوں کی جو دعائیں آپ کو ملے گئیں تو ہو سکتا ہے بہت ساری جو آپ کے پر مصیبتیں آنے والی ہو خدا نخواستہ یا ایسی کوئی شر آنے والا ہو تو ان کی دعائیں سے اللہ تعالیٰ وہ شر آپ کے پاس لے جو آنے والا ہے اس کو ریموت کر دیں تو ہمیشہ اچھا سوچیں نیک سوچیں لوگوں کے لئے بہتر سوچیں اب میں اس میں مطر سویا اور میتھی شامیل کر کے اس کو ڈھگ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائے بلکہ تھوڑا سا اس میں پانی میں ڈال دیتی اگر ساتھ فروزن نہیں ہوتا تو پھر آپ میتھی اور یہ ساتھ چیز ان کے ساتھ ساتھ فروزن نہیں ہوتا تو تھوڑا ٹائم دینے پڑتا کیونکہ وہ اس میں پانی بہت ہوتا ہے ساتھ میں ڈال دیتی لیکن اسے ہی لئے سا پانی بھی اٹھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ تھوڑا سالو گلے گا اور پھر اچھا سی مکس ہو جائے گا تو یہاں گا ساک کو تھا کر دیں پہلے پہلے پاکانے کیا اور اس کو نکال لیں تو پھر آپ کو اس نے دے سو بیٹی کرنے پڑے گا لیکن یہ آلو بھی جلدی کل جاتے ہیں اور اگر فریش پکائیں تو اس کا اپنا ایک الگ تیسٹ ہوتا ہے بہت مجھے کا بنتا ہے میں اس کو کور کر دوں گی اور ہم پانچ میٹ کے بعد کھولیں گے دیئے دیکھیں یہاں تقریباً آلو بھی آلو بھی کل چکے اس میں میں نے نمک بھی ڈال دیا تھا تھوڑا کم نمک ڈال دیں کیونکہ جو سپنیش ہوتا ہے اس میں زیادہ نمک ہو جائے گا تو پہ مشکل ہو جاتی کم ہو تو آپ دوبارے آئٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی خوشبو آرہی ہے ایروم آرہی ہے میتھی سویا اور ساگ اگر آپ چاہیں تو سپ میتھی سویا ساگ یہ رکھیں اس میں آلو نہیں ڈالیں اور ٹامٹر بھی نہیں ڈالیں تو وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کو بھی بھوناو رکھیں ساگ بھی پانی نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ پانی کے ساتھ ساگ کا مزان جاتا ساگ ہمیشہ بھوناو رکھنا چاہیے اتنا بھونا چاہیے کہ اس میں سے اوائل آ جائے تو پھر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب میں اس کے اندر یہ لہسن میں نے موٹے موٹے کاٹ کر رکھا اور یہ دو ہری مرچیں ان کو کاٹ کر رکھیں اس کے ساتھ تھوڑا سا لہسن اور کر جائے گا لہسن آپ چاہیں تو پیس بھی ڈال سکتی ہیں کھوٹ کر بھی ڈال سکتی ہیں لیکن چونکہ مجھے تھوڑا سا اچھا لکھتا ہے کھڑا کھڑا لہسن ساگ میں نظر آتا پھر یہ جو ہے اس کو اب ہمیں تین چاند منٹ اور پکھنے دیں گے پھر یہ بھون جائے گا تو بھون کے اتار لیں گے دیکھیں الحمدللہ یہ بہت اچھا ریڈی ہو گیا بھون گیا ہے پانی بھی نہیں رہا تو تھوڑا سا نمہ وغیرہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں بہت مزیک ہے نمہ بھی بلکل ٹھیک ہے اب آخر میں میں اس میں تھوڑا سی چونکہ مجھے مرچے پسند ہیں تو میں مرچے ڈال دوں گی اور یہ اب ریڈی ہو گیا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ریسیپ کے ساتھ کسی نئی اچھی بات کے ساتھ والسلام اللہ